حافظ صدی اللہ اس سوال کا جواب دیجئے پورے قرآن میں کتنے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے حضرت مولانا مفتی تقیر عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں کل تذکرہ انبیاء کرام کا ستائیس مرتبہ ہے اور چوبیس انبیاء کے نام باقاعدہ قرآن مجید میں موجود ہیں ماشاء اور کتنے صحابہ کا تذکرہ آیا ہے حافظ احسن رضا پورے قرآن مجید میں تذکرہ تو کافی صحابیوں کا ہے لیکن نام صرف ایک صحابی کا ہے حضرت زید بن حریص رضی مرتی صاحب ویسے تو دیکھا گیا ہے کہ دینی مدارس کے بارے میں جو مشہور ہے بات اگر بنا نہ مانے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں بچوں کو ڈاڑ ڈپٹ کر مار پیٹ کر رنجیروں سے باندھ باندھ کر یہ تعلیم دی جاتی ہے لیکن یہ جو انبیاء صلاحیتیں میں دیکھ رہا ہوں اور اس وقت تو ماشاءاللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے میرے خیال میں یہ تو آج آپ نے تاثر کم از کم ختم کر دیا ہے اور یہ جواب دے دیا ہے آپ نے کہ مدارسوں میں بچوں کو مارا پیٹا نہیں جاتا کیونکہ یہ تو لگن ہے یہ تو شوق ہے یہ تو ایک قرآن سے محبت ہے جو دکھائی دے رہی ہے تو اگر یہی بات ہے تو بتا دیجئے یہی بات ہے ورنہ پھر بتائیں اصل بات کیا ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ان میں سے جو حافظ صدی اللہ جن کے بارے میں کہا گیا قرآنی کمپیوٹر کلاس کے مانیٹر ہیں ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب کا ہر رات کو ان سے جھگڑا ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ بیٹا سو جاؤ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی اٹھتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور یہ اس قرآن کریم کے اندر نت نئی معلومات سبحان اللہ اور آپ حیران ہوں گے دار صاحب ایسے سوفٹوئر کمپیوٹر کے آ چکے ہیں جس میں یہ تعداد اور یہ کانٹی وغیرہ سب ان بچوں نے آپس میں اس بات کو تقسیم کر لیا تھا کہ تم سورہ فاتحہ کے الحمد کی علف سے گنتی شروع کرو کہ پورے قرآن میں علف کتنی مرتبہ آئے ہیں اور تم با گنو کہ قرآن میں با کتنی مرتبہ ہے تم تا کو گنو تم سا کو گنو چنانچہ پورے حروف تحجی کے جتنی تعداد میں قرآن کریم کے اندر وہ حروف آئے ہیں جیسے کہ اب میں پوچھتا ہوں حسد اللہ قرآن کریم کے اندر نون کتنی مرتبہ آیا ہے چالیس ہزار ایک سو نوگے مرتبہ اور پورے قرآن میں واو کتنی مرتبہ آیا ہے چتیس ہزار پانسو پینٹیس مرتبہ حافظ احسن رضا پورے قرآن میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کونسا ہے واہ آٹھ سو بیالیس مرتبہ یہ سب سے کم ہیں آٹھ سو بیالیس مرتبہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف حافظ احسن رضا کونسا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ان بچوں نے کیا کام شروع کیا محنت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے باقاعدہ انگلی رکھ کے گنتی شروع کر دی کہ علیف کتنی مرتبہ آیا ہے باہ کتنی مرتبہ آیا ہے جین کتنی مرتبہ آیا ہے اور یہ چیز ظاہر ہے کہ پٹائی سے کبھی نہیں آسل رہا سوالی پردہ نہیں ہے یہ تو ذاتی شوق ہے لگن ہے امی ان کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ تم سو جاؤ اور یہ کیا کر رہے ہیں ہر روز آج کی نئی بات چنانچہ مثال کے طور پر میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں بھائی آج کی نئی بات کیا ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا پورے قرآن میں ہا پر ختم ہونے والی ایک ہی آیت ہے میں نے کہا اچھا بھی وہ کونسی کہنے لگے اذا جا نصر اللہ والفتر سبحان اللہ اچھا اب یہ ہا پر ختم ہونے والی پورے قرآن میں یہ ایک آیت ہے اچھا اور یہ باتیں یہ اسازہ کو بتا رہے ہیں یعنی انہیں بھی ایک طریقے سے اب سکھا رہے ہیں ایک دن میں نے پوچھا آج کی نئی بات کیا ہے یہ اسطلاح ان کے ہاں چلتی ہے انہوں نے کہا کہ پورے قرآن میں فیہی تو بہت ساری جگہوں پر آیا ہے لیکن پورے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اس میں فیہی کی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے جزاک اللہ جزاک اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور یہ پروگرام ناظرین اکرام ایک نشست میں میں تو کہتا ہوں کہ بہت ساری نشستیں بھی ہو جائیں کافی مجالس ہو جائیں لیکن ہم سمیٹ نہیں سکیں گے کیونکہ قرآن کا علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے لا محدود ہے قرآن کے بارے میں جاننا قرآن کو سمجھنا اور قرآن کی معلومات آگے تک پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے اگر کوئی سمجھتا ہے بہت آسان کام ہے تو یقینا آسان بھی ہے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے تو یقینا بہت مشکل ہے کیونکہ قرآن جس کے لئے آسان ہو جاتا ہے وہ آسان ہے اور یہ اللہ کرتا ہے اس کے لئے آسان کیونکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہ اگر کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو ہدایت نہیں مل سکتی ایسے لوگ ہیں جو بہت گمراہی کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کا قول ہے کہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے کہ اللہ اگر اسے اسی کے حوالے کر دے اسی کے نفس کے حوالے کر دے اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی لیکن اگر رہنما اچھے مل جائیں اسادزہ اچھے مل جائیں تو پھر حافظ اسد اللہ حافظ احسن رضا اور ہم ایک اور بچے کو بلائیں گے حافظ بلال ان جیسے بچے ما شاء اللہ پیدا بھی ہوتے ہیں ہمارا سر بھی فخر سے بلند کرتے ہیں امت مسلمہ کو بھی ایک روشنی دیتے ہیں قرآن سمجھنے سیکھنے اور پڑھنے والوں کے لیے ایک انسپریشن بنتے ہیں ایک روشن قندیل بنتے ہیں ایک منبع نور بنتے ہیں ایک حرف ہدایت بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بچوں کو سلامت رکھے ان کے ماباپ کو سلامت رکھے جن کی تربیت اور سب سے بڑھ کر ان اسادزہ کو اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے جو ان کی تربیت کرتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں میں تو کہوں گا کہ یہ آج کی مثال ہے ہمیں ملک میں ہر وقت کوئی نہ کوئی برائی دکھائی دیتی ہے کہیں کوئی برائی ہے ہمارا ملک ایسا ہے ہمارا ملک ویسا ہے کوئی اچھا ہی نہیں جس سے بیٹھ کر بات کرو جی یہاں تو کرپشن ہے یہاں تو فلا ہے جی چھوڑ کر چلے جائیں ایسے بچے بھی تو ہیں دیکھئے ان بچوں کو پاکستان کی اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا ہوگی یہ تو ملک کے ماتے کا جھومر ہے جو چمک رہا ہے اور اس جھومر میں جو نگینے لگے ہوئے ہیں وہ قرآن کی صورتوں کے نگینے ہیں اس جھومر کی جو سجاوٹ ہے وہ قرآن کی آیات کی سجاوٹ ہے اور اس جھومر کا جو نکھار ہے وہ قرآن کی تلاوت کا نکھار ہے یہ قرآن کا علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بچوں کے سینوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورہ تعاہ میں یہی تو دعا کی تھی اللہ تعالی میرا سینہ کھول دے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا کام آسان کر دے میری زبان کی لکنت دور کر دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں تو ان کا سینہ تو کھول دیا پروردگار نے اپنے کلام سے کھول دیا آپ دیکھئے کیسے بتا رہے ہیں رکو کیسے بتا رہے ہیں کہ کتنی آیات ہیں متشابہات معلوم ہیں کتنے باہ ہیں کتنے تاہ ہیں کتنے ساہ ہیں کہاں الف ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامِ گرامی کتنی بار قرآن پاک میں آیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے سب تو بتا رہے ہیں آپ کو کسی سرچ انجن پر جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے معاشرے میں سرچ کیجئے ایسے بچے آپ کو دکھائی دیں گے اور یہ تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے اسادزہ ان کو تیار کر رہے ہیں یہ بچے موجود ہیں یہ بچے سلامت رہیں گے یہ گوائی ہیں اس بات کی کہ قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا قرآن ختم کرنے والے آئیں گے اور مٹ جائیں گے برباد ہو جائیں گے لیکن قرآن زندہ رہے گا حرف کی شکل میں بھی انسانوں کی شکل میں بھی اور جب تک یہ دل دھڑکتا رہے گا تب تک قرآن زندہ رہے گا قرآن دل میں اترتا ہے اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ایک خوبصورت انداز ایک خوبصورت بات اور ایک خوبصورت شام کے ساتھ آمر لیاخت حسین کو اجازت دیجئے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمدی و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم و سلی علی اگلے پروگرام میں یعنی کل ہم پھر ان بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی صحف تو اپنے رب کی حضور معافی کا خواستگار ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ